سلام علیکم سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں آئی ہوں ہی ہوں اپنی ماما کی طرف اور میں نے سوچا کیوں نہ میں آج آپ سے شام کا ویدر شیئر کروں یہ دیکھیں جی کیسا ویدر ہے آج کلاوڈی ویدر ہے دیکھیں برڈز یہ سامنے جی اورنج ٹرین چلتی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر لگتا ہے رات کے ٹائم تو جب اس کی لائٹ سون ہوتی ہیں دوپہر کے ٹائم بھی اگر دوپ نکھلی ہو سردیوں میں چھت پر آ کر بیٹھ ہو اور سامنے کا ویو تو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب سامنے سے ٹرین گزرتی ہے ہر دو منٹ کے بعد ایک ٹرین گزرتی ہے دو سے تین منٹ کے بعد میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور ویسے آج کا ویدر تو بہت تھنڈا تھنڈا سا ہے سنے ہر جگہ برفباری ہو رہی ہے اس لیے ویسے بھی یہ موسم تو مینز کے یہ منٹ تو ہوتا ہی تھنڈ کا ہے یہ دیکھیں جی ٹرین گزر رہی ہے جی سامنے سے اور یہ سٹیشن پر سٹاپ کر رہی ہے یہ دیکھیں اتنا خوبصورت منظر لگ رہا ہے اور شام کے ٹائم تو اور ہی خوبصورت لگتا ہے جب اس کے لائٹ سون ہو جاتی ہیں اور شام کے اندھیرے پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں ہم لوگ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ جو نیچر ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ اب اتنے بیزی ہو چکے ہیں اپنی اپنی زندگیوں میں کہ ہم لوگ نیچر کو انجوائے نہیں کر پاتے سکون ایسا لگتا ہے جیسے نا آج کل ہار آدمی سکون کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن سکون جو ہے نا یہ مشینی زندگی میں کام کر لو یہ کر لو وہ کر لو ہتم سا ہوتا جا رہا ہے سکون سے انسان بیٹھے اور اللہ کے بنائے ہوئے موسموں کو انجوائے کرے وقت جو ہے نا وہ بہت تیزی سے گزر رہا ہے ہاں جو فری لوگ ہوتے ہیں جو سنگل ہوتے ہیں مینس کے جیسے میریڈ نہیں ہیں وہ لوگ تو پھر بھی اپنی لائف کو تھوڑا بہت انجوائے کر سکتے ہیں لیکن جو میریڈ لوگ ہیں جو اوجینٹس ہیں انہیں کمانا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے اور جو بھیمیاں ہیں ان کو جی گھر میں کام کرنے ہیں بچے پالنے ہیں ایک منٹ کے بھی خرصت نہیں ہوتی اور یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی ہوں کہ زندگی ایک گھنچکر بن کے رہ جاتی ہے اور ہم قدرت کے یہ جو شاہکار ہیں جیسے موسم ہیں اور یہ سب کچھ ہے ان سے بھی ہم لوگ محروم ہو جاتے ہیں صرف کاموں کی وجہ سے اللہ پاک سب کے دلوں کو سکون دے آمین سم آمین اور اللہ پاک سب کو بہت خوشیاں دے میری تو یہ دل سے دعا ہے بس میں نے آج گھر چلے جانا تھا واپس میں نے کہا میں اچھت پر آ کر ایک چھوٹی سی ویڈیو بناوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا جی ایک اور بات ہے جی میں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو ہم لوگ بڑے مصروف ہوتے ہیں جی بچوں کے کام کر لیں ہزبن کے کام کر لیں گھر کے کام کر لیں سسرال کے کام کر لیں لیکن سوچتی ہوں کہ جب ہمارے بچے بڑے ہو جائیں گے تو پھر ہم فری ہو جائیں گے لیکن پھر یہ سوچتی ہوں تب تک تو ہم لوگ بڑے ہو جائیں گے اور بڑے ہو کر پھر زندگی انجوائے کرنے کا پھر وہ وقت تو نہیں رہتا اللہ پاک نے اتنی حسین دنیا بنائی ہوئی ہے ہاں کبھی کبھار تو ویسے انسان کو اپنی زندگی میں ٹائم نکال لینا چاہیے کہ انسان اپنے دماغ کو بھی سکون دے ویسے بس میرا دل کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ باتیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں اس وجہ سے بس میں نے آج یہ باتیں کر لیں آپ لوگوں سے تو یہی کہوں گی کائنڈلی آپ لوگ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پھر سے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جبین بلوگ میں